کپڑا کٹا ہے کسی نے آکے کٹا ہے تو حضرت صاحب کٹا ہے نا جی جی نہیں تو کیسے کٹے گا اپنی بھی دماغ بندے کو چٹا ہے اس کا عمل اب شیطان موجود ہے کوئی چکر ہے تو یہ جنات کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے اس میں پھر کیا استخارے کی ضرورت رہتی ہے کوئی عقل کی ضرورت رہتی ہے جو کہ عاملوں کے پاس آج کل بڑی کم میں ہے ہی نہیں ہے نا بھئی ایک کپڑے کٹ گئے میں اب علامہ صاحب جو ہے اپنا غلام موجودین بھائی ان کا اللہ نہ کرے کوئی چیز اگر ان کے گھر سے غائب ہو گئی ہے کسی نے کٹ دیا کسی نے کچھ کیا ہے نا اس کے ملک کچھ موجود ہے تو اب استخارے کی ضرورت ہے اب علاج کی ضرورت ہے وہ آتے استخارہ کرے حضرت صاحب تو خود پاگل استخارہ اب سامنے نظر آ رہا ہے کپڑے کٹ گئے جیسے حضرت نے کہا بلکل صحیح گا ان کا تو تجربہ بھی رہ چکا ہوگا خون کے چھیٹے پڑ گئے بھائی ارد گرد آ گیا تو کوئی ہے نا اب یہ بتا اس کا کچھ کر رہا ہے بھائی بتائیں کیا ہے بھائی نظر آ رہے کیا ہے اسی کو تجربہ کہتے ہیں استخارہ کی کیا ضرورت ہے نظر آ رہے نہ کیا ہے استخارہ کیا کریں دلیل سامنے موجود ہے مثلا ایسے بھی لوگ ہوتے گھر میں گوش کے لوٹھڑے گر رہے ہیں گھر میں گندگی گر رہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر بولتے ہیں حضرت صاحب چیک کریں کیا مسئلہ ہے ارے بھائی نظر تو آ رہا ہے کیا مسئلہ ہے تو اس کا حل کرنا چاہیے